اسلام علیکم ویورز وی ٹیچ ٹوینٹی فور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید انگلیش گرامر کی ویڈیو لیکچرز کی سیریز میں ایک اور ٹاپک میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے ناؤن کیسز ناؤن کیسز یہ کیا ہوتے ہیں نومینیٹیو کیسز میں کور کریں گے آبجیکٹیو کیس، ایکیزیٹیو کیس، ووکیٹیو کیس، این پزیزیو کیس آتے ہیں ایک ایک کو کور کرتے ہیں نومینیٹیو کیس نومینیٹیو کیس اسے سبجیکٹیو کیس بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہے جب بھی کوئی ناؤن یا پروناؤن جب کوئی اسم یا ضمیر جملے میں فیل کا سبجیکٹ یعنی فائل کام کا کرنے والا بن کے آئے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کی حالت فائل ہی ہے جملے میں اس ورڈ کی ناؤن ہو یا پروناؤن اس کی حالت کون سی ہوگی فائلی اور یا اس کی دوسری ڈیفنیشن کیا ہے اگر کسی جملے میں کوئی ناؤن یا پروناؤن ایکٹر بن کے آئے یعنی کہ کام کوئی ایکشن کرے ایکشن پر فارم کرے ڈو اور آف ایکشن ہو ایکٹر ان دا سینٹنس ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے اس ورڈ کی اس ناؤن یا پروناؤن کی حالت کون سی ہے جملے میں یہ سبجیکٹیو کیس میں یعنی کہ سبجیکٹ ہے ایکزیمپلز بھی آتے ہیں تاکہ کلیر ہو ویو کلیر ہو کانسیپ کلیر ہو مسٹر احمد سینگ سانگ مسٹر احمد نے ایک گیت گایا تو یہ جو ایکشن ہوا ہے جملے میں گانے کا یہ کس نے کام کیا یہ ایکشن کس نے پرفارم کیا مسٹر احمد نے یعنی مسٹر احمد جو ہے یہ نومینیٹیو کیس یا سبجیکٹیو کیس میں ہے اس جملے میں مسٹر احمد سبجیکٹ ہے سینگ ورب ہے سانگ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یہی کومبینیشن ہوتا ہے انگلیش میں تو مسٹر احمد جو ہے یہاں پہ دور آف ایکشن ہے دور آف ورک ہے تو مسٹر احمد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹیو کیس میں اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے اس نے ایک خط لکھا تو کام جو ہے وہ کس نے کیا اس نے کیا تو شی جو ہے ایک پروناؤن ہے اور یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ یوز ہوا ہے تو شی جو ہے وہ نومینیٹیو کیس یہاں سبجیکٹیو کیس میں ہے اسی طرح سے ہم نے فٹبال کھیلا ہم فٹبال کھیلے تو وی یہاں میں وی بھی پروناؤن ہے تو ناؤن یا پروناؤن جو بھی جملے میں سبجیکٹ بن کر آئیں گے تو ان کو جو ہے ہم کہیں گے ان ورڈز کو ناؤن یا پروناؤن کو کہ یہ سبجیکٹیو کیس میں ریمیمبر ایٹ نوٹ یاد رکھئے کہ نومینیٹیو کیس اور سبجیکٹیو کیس جرنلی ٹیکس پلیس بیفور دہ ورپ ہم سبجیکٹ کو ورپ سے پہلے رکھتے ہیں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں مسٹر احمد جو ہم نے ورپ سینک سے پہلے رکھا ہے شی کو روٹ سے پہلے رکھا ہے اور وی کو اس جملے میں وی پلیڈ فٹبال اس میں ہم نے پلیڈ ورپ سے وی کو پہلے پوٹ کیا ہے تو جو سبجیکٹ کی جو پوزیشن ہے جملے میں وہ بیگیننگ میں ہوتی ہے سٹارٹ میں ہوتی ہے دوسرا کیس ہے اگر کوئی اسم یا ضمیر اگر کوئی ناؤن یا پرو ناؤن جملے میں اپجیکٹ یعنی کہ مفہول بن کے آئے فعل کا جملے میں تو اسے کہیں گے کہ جملے میں اس ورڈ کی ناؤن یا پرو ناؤن کی حالت کیا ہے مفہولی حالت ہے اور اگر جملے میں کوئی ناؤن یا پرو ناؤن یعنی اسم یا ضمیر کوئی بھی کسی بھی ایکشن کو ریسیو کرتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کی حالت جو ہے وہ کونسی مفہولی حالت ہے یہ اپجیکٹیو کیسے کیسے میں ہے کیسے ایکزیمپلز پہ آتے تاکہ کونسیپ کلیر ہو اس کا ہی سا اتیف اس نے ایک چور دیکھا اتیف جو ہے یہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے مفہول ہے آبجیکٹ ہے آبجیکٹ کیا ہوتا ہے آبجیکٹ is something on which work is done جملے کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے یا جس پہ کام ہو رہا ہو یا جس پہ کام ہو تو اتیف پہ کام ہو رہا ہے ہی سا اتیف اتیف یہاں پہ آبجیکٹ ہے یہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے جملے میں تو تیف جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور اس کی حالت کیا ہے آبجیکٹیو کیس میں مسٹر نسولہ پنشڈ می مسٹر نسولہ نے مجھے سزا دی تو یہاں پہ می جو ہے وہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے تو می جو ورڈ ہے جو پرناؤن ہے یہ آبجیکٹیو کیس میں ہے آبجیکٹ ہے جملے کا سیفلا killed a bird سیفلا نے ایک پرندہ مارا سیفلا جو ہے a bird سیفلا اس جملے میں سبجیکٹ ہے اسی طرح سے آبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہے کیونکہ یہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے نوٹ دا آبجیکٹ آبجیکٹیو کیس جنرلی ٹیکس پلیس آفٹر دا ورپ ہم نے جملے میں دیکھا کہ آبجیکٹ کو جملے میں تقریبا ورپس کے باد رکھا جاتا ہے میں سبجیکٹ ورپ اور آبجیکٹ یہی کامبینیشن پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انگلیش گرامر میں جب بھی ہم سینٹینس سٹریکچرنگ کرتے ہیں جملے بناتے ہیں تو ہمیشہ پہلے سبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد ورپ کو ورپ کی کونسی فارم لگے کہ یہ کرتا ہے کہ تینس کونسا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے یعنی کہ سبجیکٹ پلس ورپ آبجیکٹ یہی کامبینیشن ہوتا ہے سینٹینس سٹریکچنگ کا انگلیش گرامر میں تو آبجیکٹ کو تقریبا ہم ورپ کے بعد رکھتے ہیں اس کے بعد ہے ایکیوزیٹیو کیس کیا ہے اگر کوئی ناؤن یا پرون اسم یا ضمیر جملے میں کسی پری پوزیشن کے بعد آئے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس ناؤن یا پرون کی جملے میں جو حالت ہوگی وہ کونسی حالت میں ہوگا حالت جری یعنی کہ حرف جر کی حالت میں ہوگا وہ ایکیوزیٹیو کیس میں ہوگا کیسے اب دیکھیں ان جو ہے اسی طرح سے یہ یہ ناؤن پری پوزیشن ان کے بعد آیا ہے تو اس کی حالت ہے جملے میں کیا ہوگی کون سے کیس میں ہے ایکیوزیٹیو کیس میں کلونہ ٹیبل پڑھا ہوئے ٹھیک ہے آن مینز ان ٹچ وید سرفیس آف ٹیبل لفظ جو ٹیبل ہے وہ پری پوزیشن کے بعد آرہ ہے تو ٹیبل جو ہے اسی طرح سے نسیمہ گوز ٹو اسکول اب یہ اسکول ورڈ جو ہے یہ ایکیوزیٹیو کیس میں کیونکہ یہ جو کسی پری پوزیشن کے بعد آئے تو ہم کہیں کہ وہ کونسی حالت میں ہے وہ حالت جری ایکیوزیٹیو کیس میں ہے اگلے کیس کی طرف چلتے ہیں ووکیٹیو کیس اگر اگر جب ہم کوئی ناؤن استعمال کرتے ہیں کسی شخص کو یا کسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لئے اسی کو مخاطب ہو کر جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کون سے کیس میں ہے ووکیٹیو کیس میں ووکیٹیو کیس کو کہتے ہیں حالت ندا یعنی ان میں sign ایکسکلیمیشن استعمال ہوتی ہے اگر کسی ناؤن کو اگر کسی نام کو کسی اسم کو ہم جملے میں مخاطب ہو کر بات کریں اسے پکاریں جملے میں تو اس کی حالت کو کہیں گے کہ اس ناؤن کی جملے میں کیا حالت ہے کونسی حالت ہے یہ کونسی حالت میں ہے یہ ووکیٹیو کیس میں ہے کیسے اگزیمپلز پہ آتے تاکہ ہمارا کونسیپٹ کلیر ہو اگزیمپلز راشد where is your book اب دیکھیں یہاں پہ sign of exclamation استعمال ہوئی یہ راشد کے بات تو یہ ووکیٹیو کیس ہی حالت ندا ہم راشد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اس ناؤن سے جو ہے وہ ہم اس کو رافیہ اپنا سبق پڑھو تو اسی طرح سے رافیہ حارون یا اس طرح سے oh death you are so cruel تو جب بھی ہم جملے میں کسی ناؤن کو آیا وہ ناؤن کسی پرسن کا ہو یا اس کو ایڈریس کریں اسے کال کریں اسی طرح سے جیسے دس طرح سے میں اگزیمپل آپ بتائیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے سکرین پہ تو ایسے ورڈز کی جو حالت ہوگی جملے میں ہم کہیں کہ یہ کون سی حالت میں کون سی کیس میں اس کے بعد آتا ہے پزیز کیس پہ جب بھی کوئی اسم یا زمیر اپنی ملکیت شو کرے یا اپنا تعلق شو کرے ظاہر کرے جملے میں باقی ورڈز کے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ اس ورڈ کی جملے میں حالت کون سی ہے وہ کون سے کیس میں ہے پزیز کیس میں ہے اور اگر جملے میں کوئی اسم یا ضمیر اپنی ملکیت شو کرے یا کوئی تعلق شو کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ پزیز کیس میں ہے کیسے ایگزمپل یہ علی کا کلم ہے تو علی سپن جو ہے پزیشن شو کر رہا ہے بابر سکار گرین تو بابر سکار جو ہے وہ یہ پزیشن شو کر رہی ہے نجمہ اس بک جو ورڈ ہے یہ پزیشن شو کر رہا ہے کہ نجمہ کا جو بک ہے وہ کتاب جو نجمہ کی کتاب پرانی ہے تینک یو ویورز فر واشنگ می اگلی لیکچرز میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ رہا سکتا